بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش شام دید آج دس ستمبر دو ہزار بیس بروز جمعیرات سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بروقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچ سکیں آج شام کی پہلی خبر شامل کریں گے شاہ سلمان کا چینی صدر سے ٹیلی فون ایک رابطہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے چینی صدر سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے مختلف شعبوں میں سعودی عرب اور چین کے سٹرٹیجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا سعودی قبر سمیدہری ایس پی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے رابطوں کے دران جی ٹونٹی ممالک کی کوششو نومبر میں سعودی عرب کی صدارت میں ہونے والے جی ٹونٹی سیمٹ اور کرونا وبا کے اثرات سے نمیٹنے کے لیے گروپ کی مشترکہ کافشوں پر تبادلہ خیال کیا شاہ سلمان نے ٹیلی فون ایک رابطے کے دران کہا کہ سعودی عرب وبا کے اثرات کم کرنے بین القومی معاشیت کو سہارا دینے اور اقوام معلوم کی خدمت کے لیے گروپ میں شامل ممالک کے ساتھ جدو جہد کا خواہ ہے سعودی معاشیت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی سعودی وزیر غزانہ محمد علجدان نے معاشی گرابط سے متعلق آئی ایم ایف کی پیشگوئی کو مسترد کر دیا محمد علجدان نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ماہرین غلط ہیں اس سال سعودی معاشیت آئی ایم ایف کی پیشگوئی کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی عالمی مالیاتی ادارے نے پیشگوئی کی تھی کہ سعودی عرب کی معاشیت چھ ایشار یا آٹھ فیصد سکڑے کی یہ چلنج عالمی مالیاتی ادارے کے زیر احتمام ورچول فورم میں مباحثے کے درمیان سامنے آیا جس میں محمد علجدان اور آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈریکٹر کرسٹریلین نے بھی موجود تھی انہوں نے مزید کہا دو سار اکیس میں بہت صحت مند گروہ دیکھیں گے آئی ایم ایف نے آئندہ سال تین اشاریہ ایک فیصد گروہ کی پیشگوئی کی ہے اگلی اہم قبر شامل کریں گے انٹرنیشنل فلائٹس سے متعلق آج کل ہمارے پر ہر دوسرا کوسچن انٹرنیشنل فلائٹس کے متعلق آتا ہے آج ایک بہت بڑی انٹرنیشنل فلائٹس کی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو سعودی عرب کے وزیر صحت کی جانب سے ہے سعودی عرب کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا بینل قومی پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ وائرس کے فیلاؤں پر منحصر ہوگا عرب نیوز کے مطابق نیوز چینل آل اخباریہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کو سب کی حفاظت کا خیال ہے اسی لئے ضروری اقدامات لیے جا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب تک کیسز ہیں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا تاکہ صحیح فیصلہ ہو ہمارے فیصلے کا انہصار وائرس کے فیلاؤں اور پوری صورتحال پر خادمے ہربین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے احکامات پر ہے سعودی عرب نے پندرہ مارچ کو بینل قومی پروازیں معتل کر دی تھی تاکہ کرونا وائرس کے فیلاؤں کو رکا جا سکے تاہم پیر کو سعودی عرب میں ان افراد کے ویزے اور رہائشی پرمیٹ میں توسیح کی گئی جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور پروازوں کی معتلی کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے اگلی کب شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات آپ کے سوالات جوابات سعودی عرب میں کرونا وائرس کے فیلاؤں کو رکھنے کے لیے لوگ ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس کی بندش کی وجہ سے سامعین اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے جو ہے اپنے سوالات بھیج رہے ہیں اور ان کے جوابات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اکرم علی پوچھتے ہیں کہ کرفیو کی خلاف ورزی کا جرمانہ لگا ہے اب اکامہ تجدید کرنا ہے کیا کروں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے تحتیت تدابیر کے تحر سعودی عرب کے شہروں میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دس ہزار جرمانے کا اعلان کیا گیا تھا سزا کا مقصد لوگوں کو قانون پر عمل درامت کرانا تھا آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کرفیو کی خلاف ورزی کا جرمانہ ہوا تھا تو وزارت داخلہ کی جانب سے چلان پر اپیل اور اعتراض دائر کرنے کی وضاحت کی جا چکی ہے اپشر اکاؤنٹ پر جو اپیل ہے وہ کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے تیس دن کے اندر اندر اپیل کرنا ہوتی ہے اب آپ کا جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے تو اس کے لیے آپ کے اکامہ اسی وقت تجدید ہوگا جب آپ وہ جو مخالفہ ہے جو فائن ہے اس کو پے کریں عمرترات پوچھتے ہیں کہ اکامہ ایکسپائر ہونے پر میں انڈیا کیسے جاؤں خروج نہائی کے لیے کارامد اکامہ ہونا ضروری ہے جب تاکہ اکامہ تجدید نہیں ہوتا آپ کا فائنل ایکزیٹ نہیں لگ سکتا اکامہ تجدید کرانے کے بعد ہی آپ کا فائنل ایکزیٹ لگ سکتا ہے اگر کفیل اکامہ تجدید نہیں کرتا تو آپ لیبر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں لیبر کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے آپ انڈین سفارت خانے یا کانسلیٹ سے ترجمان کی سہولت حاصل کریں ان کے ذریعے ہی درخواست جمع کرائیں کیونکہ ان ہم وقتوں کی مدد کے لیے کانسلیٹ کے اندر سپیشل ویلفیر کا شعبہ قائم ہوتا ہے اگر اہم خبر شامل کریں گے اوورسیز فارس ٹریک عدالتوں کا قیام آخری مراحل میں سیٹیزن پورٹل پر برنے ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کے بہتر حل کے لیے آلہ ستہ کا کمیٹی کا اجلاس ہوا وزارت اوورسیز پاکستانی کے ارامیہ کے مطابق اجلاس کی سزارت وزیراعظم کے معاون خصوصی برائیس مندر پار پاکستانی ظلفی بخاری نے کی اس کے علاوہ شکایات میں سب سے زیادہ مقدمات زیرے التوا عدالتوں میں ان سے متعلق تھے ظلفی بخاری نے کہا کہ وہ اوورسیز فارس ٹریک عدالتوں کا قیام آخری مراحل میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے سمری وزارت قانون کو ارسال کر دی گئی ہے وزارت قانون سے منظوری کے بعد برونے ملک پاکستانیوں کے لیے عدالتوں کا قیام عمل میں لائے جائے گا موامن خضوزی نے بتایا کہ برونے ملک مقیم پاکستانی قصیر تعداد میں ذریب مبادلہ بھیجتے ہیں انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ برونے ملک مقیم پاکستانیوں کے شکایات کے فوری حل کو یقینی بنایا جائے نکاح خان سے آن لائن تاریخ اور وقت کیسے لیں سعودی وزارت انصاف نے نکاح خان سے آن لائن کاروائی کے لیے تاریخ اور وقت لینے کے لیے تاریخہ کار جاری کیا ہے اخبار ٹونڈیو فور کے مطابق وزارت انصاف نے بیان میں کہا کہ سب سے پہلے آپ مشترکہ النفاظ پلیٹ فارم پر جائیں اور نئی تاریخ والا آپشن اختیار کریں اس کے بعد دلہا اور دلہن کے قوائف کا اندراج کریں قوائف درج کرنے کے بعد نکاح کی تاریخ اور وقت کا تائین کیا جائے پھر نکاح کا انتخاب کیا جائے آخر میں یہ حلفیاں بیان دیا جائے کہ جو معلومات پیش کی گئی ہیں وہ درست ہیں اس کے بعد ہی نکاح کی تاریخ اور وقت کا تائین ہوگا جب تصویر بنانے کے لیے اجازت نامات ضروری تھا سعودی فروٹوگرافر نے نصف صدی قبل اسلام کی مقدس مساجد کی منظر کشی کر کے دنیا اسلام کے گوشے گوشے میں آباد لوگوں کو مسجد الحرام مکہ اور مسجد نبی مدینہ کے قابل دید مقامات دیکھنے کا موقع فرام کیا یہ اس زبانے کی بات ہے جب اکا دکا کیمرے ہی کسی کے پاس ہوا کرتے تھے الاریبیا نیٹ کے مطابق ڈاکٹر منیر احمد نے ساٹھ برس قبل مقدس مساجد کی تصویر کے ساتھ ہج تحائف کا نیا تصور دیا ڈاکٹر منیر القاضی مدینہ کی قدیم تاریخ کے سب سے بڑے فوٹوگرافر بن کے آٹھویں اور نومے عشرے میں مدینہ کے ظاہرین کی یادیں اور ان کی تصویر کے ساتھ جڑی ہیں القاضی نے مدینہ کے محلوں اور قابل دید مقامات کی دس ہزار کے لگ بھگ تصویر ایسے دور میں بنائیں جبکہ مسجد نبی میں فوٹوگرافی کا اجازت نامہ وزارت اضلاعات سے حاصل کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں مسجد نبی میں کیمرہ لے جانا بھی منع تھا یہ تھی ہماری آج کی دوزہ ترین شام کی خبریں مزید خبروں کے لئے آپ رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن وزیٹ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم